السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی کفاہو السلام علی عبادہ اللہ دین استفاہ ام آباد محترم سامین اکرام میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں طبع نبوی میں سے ایک ہے سنہ سننوت آج کا ٹوپیک ہوگا سنہ اور سننوت کے فائدے سنہ مکی کے فائدے آئیے آج میں دو اہم چیز آپ کے سامنے رکھوں گا سنہ اور سننوت سب سے پہلے حدیث لیتے ہیں سرن ابن نماجہ کتاب الطلب حدیث نمبر 3457 3457 صحیح حدیث ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنہ والسننوت فَإِنَّ فِيهِمَا شِفَاعَن مِنْ كُلِّدَا إِلَّا السَّامِ تم لوگ اپنے اوپر سنہ اور سننوت کو لازم پکڑ لو کیونکہ ان دونوں کے اندر ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے ان دونوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے موت کا کوئی علاج نہیں ہے انگریزی میں سنہ کہتے ہیں بنگالی میں سونا مکی کہتے ہیں اور یہ ہے کیا ہمیں اور آپ کو ذرا غور کرنا ہے دیکھنا ہے اصل میں یہ پتے ہیں اور حجاز کے علاقے میں یہ پائے جاتے ہیں مکہ کے علاقے میں پائے جاتے ہیں بہترین پتے ہیں یہ تائف کے علاقے میں پائے جاتے ہیں وہاں کے پتے بہترین ہیں سنہ مکی اس لئے اس کو کہا جاتا ہے مکہ وغیرہ کے علاقے میں شاید واللہ والم بسواب آپ چلے جائیے سنا مکی لے لیجئے انساری کی دکان پر چلے جائیے یونانی دوا کھانا جائے یہ پتے آپ کو مل جائیں گے پتے ہیں یہ آدھا لیٹر پانی لے لیں پھر اسی طریقے سے ایک اسپون جو ہے وہ سنا مکی اس میں ملا لیں پانی کو اُبالنا شروع کریں دس منٹ تک پھر اس کے اندر آپ چاہے تو شکر ڈال سکتے ہیں یا شہر ڈال دیں اور اس کے بعد چائے کی کپ میں آپ لے لیں اس کو پیئے اس کے بڑے فائدے بیان کیے گئے ہیں فائدے کیا ہے دل کو مضبوط کرتے ہیں پرانے در جو ہے وہ صحیح ہو جاتے ہیں خارش میں پھوسی پھوسری میں اس کا استعمال ہوتا ہے جو شاندہ بنایا جاتا ہے جو چائے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں لیکن یہ سب استعمال کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ماہری ڈاکٹر سے پوچھ لیں تب ہی استعمال کریں ورنہ آپ کہیں گے کہ مولی صاحب نے بتایا وہ فائدہ ہوا ہی نہیں بھئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مولی صاحب نے تھوڑ نہ بتایا تو یہ ہے سنا مک کی اب سننود کس کو کہتے ہیں سننود جس کے اندر موت کے علاوہ ہر چیز کی دوا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ شہد ہے کچھ لوگوں نے یہ کہا Wirkkazida کچھ لوگوں نے کہا کہ زیرے سے ملتا جلتا ہے کچھ لوگوں نے کہا یہ کالا زیرہ ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ صوف ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ اجوائین ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ خوش خجور ہے اسی کو سننود کہا جاتا ہے کئی معنی میں یہ استعمال ہو الگ بک ساتھ معنی میں سننود کا استعمال ہوا ہے اور سنا مک کی وہ تو پتے ہیں جس کے بارے میں میں نے آپ کو کہا کچھ ڈاکٹروں نے دعویٰ کیا کہ جی بارہ گھنٹے میں صحیح ہو جائیں گے اب دعویٰ تو کچھ نہیں ہے لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ آپ کے سامنے ہے قبض میں پھر اسی طریقے سے گلے میں فائدے مند ہے دانت کے لیے فائدے مند ہے درت کے لیے فائدے مند ہے پھر اسی طرح ضرورت ہو تو ہم اس کا بھاپ بھی لے لیں جو پتہ ہے اس کو گرمائے اور اوپر سے کمبل اوڑ لے اور اندر سے بھاپ لے تو ہفتے میں ایک دوبار لیا جا سکتا یہ ڈاکٹروں نے کہا ہے حکیموں نے کہا ہے تو سنہ اور سننوت اس کے اندر موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے اللہ سے دعا کر دے گا اے اللہ پوری دنیا پریشان ہے اے اللہ لوگوں کو شفا دے دے پوری دنیا کو اللہ تو شفا دے دے کرونا وارث ہے ہم سب کو نجات دے دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ